بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں قدو کرائیتہ چلے آئیں شروع کرتے ہیں قدو لیا ہے ہم نے لارڈ سائز کا اور اسے چھیل لیا پیاز لیا ہے ہم نے میریم سائز کا اسے بھی چھیل لیا قدو کو ہم نے قدو کش کر لیا اور پیاز کو بھی بریگ بریگ کاٹ لیا پیاز کو ہم بول میں ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور مکس کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے ہم اب پین میں میں نے قدو ایڈ کر دیا اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو بھی پکنے کے لیے چولے پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں قدو پکنا شروع ہو چکا ہے اب ہم فلیم لو کر دیں گے اور ڈھک دیں گے ڈھک کر اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے اب دہی کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں نمک لیا ہے ہسپیز آئی کا زیرا پوٹر لیا ہے آدھا چائے کا چمچ اور دو سے تین سبز مرچے بریگ کٹی ہوئی دہی لیا تھا میں نے آدھا کلو آدھا کلو دہی میں میں نمک ڈالیا ہری مرچیں ایڈ کی ہیں اور زیرا اب ہم اسے مکس کریں گے اب ہم چیک کریں گے کہ قدو ہمارا پک چکا ہے یہ دیکھیں کور میں نے ہٹھایا اب چیک کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں قدو اچھا سا سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کا پانی ڈرین کریں گے دہی جو ہم نے بنایا تھا اس میں ہم قدو ایڈ کریں گے قدو کا پانی میں نے اچھی طرح سے نکال دیا تھا پیاز بھی میں نے اچھی طرح سے دھولیا تھا اب اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھا سا مکس کریں گے اس کو اس سٹیج پہ آپ اس میں آلو اور ٹماٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ٹماٹر اس لیے نہیں ایڈ کرتی کہ اگر ہمیں دو تین دن کے لیے اس کو رکھنا پڑے تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو میرے گھر والے ویسے بھی ٹماٹر پسند نہیں کرتے کہ میں گانشنگ کے وقت ہی استعمال کرتی ہوں ٹماٹروں کو آلو کا رہتا تو ہم الگ سے بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اس میں ہمیں قدو کا ہی ٹیسٹ آنا چاہیے کہ قدو کا رہتا ہی مزیدہ لگتا ہے اس لیے میں نے اس میں زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کیا ہرہ دھنیا ڈال دوں گی تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا مکس کیا اس کو اب ہم اسے باول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو رہتے کو باول میں نکال لیا اور ٹماٹر اور دھنیا کے ساتھ اس کو گانشنگ کر دیا امید ہے آج کی چھوٹی سی ریسیپی بھی آپ کو پسند آئے گی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ ووچ کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ